باز لوگ اسلام کے قانون تعدد ازدیواج کے اوپر اتراز کرتے ہیں کہ اسلام تو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور یہ تعدد چار میں محصور کر دیتا ہے تو تعدد ازدیواج کا فلسفہ سا ہی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تعدد ازدیواج کا یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو نوے بیویاں تھی اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کو تو ایک مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے ایک سے زائد بیویاں ان کی بھی تھی حضرت یاکوب کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ کم سے کم ایک سے زائد بیویاں ان کی بھی تھی اور یہی نہیں بلکہ اگر ہندو کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رام کے جو والد ہیں راجہ دشرت ان کی بھی تین بیویاں تھی آپ کو معلوم ہے کہ سمیترہ سے لکشمن اور شترگن ہیں اور کوشلہ سے رام جی ہیں اور کے کئی سے بھرت ہیں تو ان کی بھی تین بیویاں تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کسی بھی قانون میں تعددتِ ازدواج کا جو مسئلہ ہے وہ غیر معقول نہیں ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم دو ہمارے دو وی ٹو آواز ٹو ہم دو ہمارے دو کا نعرہ یہ ایک غیر معقول اور انتہائی واہیات قسم کا نعرہ ہے اس لیے کہ وہاں راجہ دجرت کے تو چار بیٹے تو آپ کے سامنے ہی ہیں اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ابھی بتائے گے دو تو نبی ہیں اسحاق اور حضرتِ اسماعیل اسی طرح خود حضرتِ یاقوب علیہ السلام کے یہ بارہ بیٹے اس اعتبار سے وی ٹو آورز ٹو کا جو نعرہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے